اسلام علیکم میرا نام محمد الیاز چشتی ہے اور اس وقت میں مجود ہوں ویلکم ٹو چشتی کیمیکلز مینیفیکچنگ ٹریننگ سینٹر ملتان آج پندرہ طریق اور پانچوہ مہینہ اور دوزار بائس آج ٹریننگ سیشن ہے اور آج ہم بنا رہے ہیں واشنگ پورڈر جیسے کہ آپ کو پتہ کہ یہاں پر ہر اعتوار والدن صبح نو سے شام پانچ بجے فری آف کاؤس ٹریننگ کا سنسلہ ہے اور آج ہم واشنگ پورڈر بنا رہے ہیں واشنگ پورڈر ہم بنا رہے ہیں تقریباً اسی روپے کلو کی فارمولیشن ہے ٹھیک ہے اس میں ہم سوڈا ایش ڈار رہے ہیں تین کلو گرام ریفائن سالٹ ہے سات کلو ایک کلو گرام سیلفیوننگ اسٹ ہے دو سو پچاس گرام رنگین نانا پانچو گرام یوٹی بیس اور پچاس گرام ہشبو ہے سو گرام ٹی ایس پی ٹرائی سوڈیم فولک فاسفیٹ اور سو گرام ہمارے پاس سوڈیم لارک سلفیٹ کونٹیکٹ کرنے کے لئے نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آج بنائیں گے اور اس مکسر کے اندر تو یہ انگریڈینز ہمارے پاس مجود ہیں جو ہم نے سکیل آر ریڈی سے کر لی ہیں تو آج ٹریننگ کا جو حصہ بنے ہوئے ہیں وہ ہیں رفیق بھائی اسلام علیکم رفیق بھائی کیسے ہیں رفیق بھائی تب یہ ٹھیک ہے آپ کی آپ کا کیا حال ہے جی شکر اللہ کا اپنا ہے آپ کا کیا نام ہے محمد سلیم محمد رفیق اور محمد سلیم یہ بلانگ کرتے ہیں جی فیصل آباد سے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ فیصل آباد میں واشنگ پورڈر اور اچھے فارمولے کے ساتھ فیصل آباد میں ہی سروس دیں گے تو جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ رابطہ کیجئے گا ویڈیو کی لازمین کا نمبر میں دے دوں گا تو رفیق بھائی سب سے پہلے یہ جو انگریڈنس ہم نے تو لیں سکیل کیوں ہیں یہ ہم ڈالیں گے سب سے پہلے مکسر کے اندر کیونکہ ہم نے واشنگ پورڈر کی میکنگ کرنی ہے میکنگ کرنے کے بعد اس کو گریڈنگ کر لینا ہے تو انشاءاللہ یہ مکمل تفصیل آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے ڈالیں آرام سے ڈالیے گا یہ ڈرائی فارم انگریڈنس جو ہیں جیسا کہ سو ڈائش ریفائن سالٹ اور رنگین دانا یوٹی بیس پورڈر ٹی ایس پی اور ایس ایل ایس یہ ہم نے ڈال دیا مکسر کے اندر اب میکنگ پروسیس یہ ہے کہ یہ جو انگریڈنس مکسر کے اندر آگئے ہیں آنے کے بعد مکسر کو بند کریں گے کہاں ہے جیس کا ڈکن اوپر والا مکسر کا آنے دی مکسر کو بند کریں گے مکسر کو بند کرنے کے بعد مکسر کو چلائیں گے مکسر کو تقریباً آپ نے تین سے چار منٹ چلا رہنا ہے تاکہ اس کے اندر جو انگریڈنس ہمیں ڈالے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح سے میکنگ ہو جائیں یہ مکسر سنگل فیس اور سونڈ لیس مشین یہ چل رہی ہے اور اس کے اندر جو ہم نے انگریڈنس ڈالے ہوئے ہیں وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے میکنگ ہو رہے ہیں یعنی کہ ان کے اندر جو انگریڈنس ہیں وہ اچھی طرح سے ایک دوسرے کے اندر مکس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ دیکھ لیں گے کہ یہ مکمل چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں تو اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے سیلفیوننگ ایسٹ یعنی کہ اب وہ چیزیں ڈالنی ہیں جو لکوڈ فارم میں ہیں سیلفیوننگ ایسٹ اٹھائیں رفیق بھائی سیلفیوننگ ایسٹ ہے ہمارے پاس 96% توفیل کمپنی کے ایک کلو گرام ڈال دیں گے جس کے اندر یہ اسی طرح سے ڈالنا ہے جس طرح سے یہ رفیق بھائی ڈال رہے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوڈا اور ریفائن سالٹ اور جو بھی انگریڈینٹس ہم نے استعمال کی ہیں سرف بنانے میں ان کا نا ریاکشن ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے تو مکسر کا جو مین وجہ یا مین اس کا جو کردار ہے مکسر کا وہ یہی ہے کہ یہ اچھی طرح سے ایک تو سرف کی کوالٹی کو بہتر بناتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو انگریڈینٹس ہیں اس کو اچھی طرح سے ریاکشن کرتا ہے ٹھیک ہے سلپیوننگ ایسٹ اور سوٹے کا جب ریاکشن ہوتا ہے تو سرف میں پلاؤڈ پیدا ہوتی ہے جس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جب آپ دیکھیں کہ اس کی پلاؤڈ ختم ہو گئی اور اچھی طرح سے اس کا ریاکشن ہو گیا تو اس کے بعد آپ اس کے اندر فریگنس ڈال سکتے ہیں ہمارے پاس جو فریگنس ہے وہ ایمپورٹیڈ ہے ٹھیک ہے ایکسل کی ہے کشبو بھی بہت اچھی ہے یہ ہم پچاس گرام یوز کر رہے ہیں آج کی فارمولیشن کے مطابق یہ پچاس گرام کشبو بھی آپ اسی طریقے سے دعا سکتے ہیں مکسر گنگا ہاں اگر فارمولیشن میں آپ نے کشبو کو بڑھانا ہے تو پھر آٹومیٹکلی ہی آپ کی واشنگ پورڈر کی جو کاؤسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی لیکن ہم نے تقیباً گیارہ کلو یہ سرف بن رہا ہے تو اس کے اندر ہم نے پچاس گرام یہ کشبو جو ہے وہ استعمال کی ہے ٹھیک ہے تین سے چار منٹ مکسر چلنے کے بعد سرف نکال لینا آپ نے یہاں سے سرف نکل آئے گا باہر اور اس کا جو نیکسٹ پروسس ہوگا وہ ہوگا گریڈنگ کیونکہ گریڈنگ کر کے ہم نے اس سرف کے اندر جو ڈلی ہے اس کو بھی کریش کر لینا ہے اور سرف کو ہم نے دانے دار یعنی کہ اس کو ڈرائی بھی کرنا ہے تو ڈرائی کا اور دانے دار بنانے کا جو فنکشن ہے وہ ہے گریڈر مشین کا وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہی اچھی طرح سے میکنگ ہو گیا مکسر کو یہاں سے بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد رفیق بھائی نکال لیں گے یہاں سے سرف جو ہے وہ آپ کا بہر نکالنا شروع ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اس کے اندر جو تھوٹی چھوٹی چھوٹی جو آپ کو ڈلی محسوس ہو رہی ہے یہ ڈلی کریش کر لی یہاں سے آپ ڈکپن کو سائیڈ پر کر کے یہاں سے سٹریپر کے ذریعے سرف کو نکال سکتے ہیں یہ سٹریپر ہے سٹریپر کے ذریعے آپ نے سرف کو نکال دینا پایا یہ اچھی طرح جب سرف بہر آ جائے گا یہاں پہ پھر نیکسٹ پروسس شروع کریں گے انشاءاللہ لے جائیں یہاں پر ہمارا جو مکسر ہے وہ بلکل فری ہو چکا ہے یعنی کہ ہمارے جو مکسنگ پروسس تھی وہ تو کیبن اتنا ہی تھا یہاں پر اچھی طرح مکس ہو گیا مکس ہونے کے بعد مکسر جو ہے وہ اچھی طرح سے ادھر سے تھوڑی سی سوائی کرتے ہیں تو یہ بند ہو جاتا یہ لے اب یہ مکسر جو ہے اب مکسر فری ہے کیونکہ ہم نے اچھی طرح سے میکنگ کر لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہی میٹیریل آئے گا یہاں پر گریڈر مشین میں یہ گریڈر مشین ہے سٹیل میں بنی ہوئی ہے دو ہاس پاور کی موٹر لگی ہوئی ہے اور اس کی تین ماہ ورنٹی بھی ہے یہ بھی سنگل فیس پر چلتی ہے مکمل سٹیل میں بنی ہوئی ٹھیک ہے اس کو چلائیں گے یہ چل گیا اور ایک ہے کہ یہ جو بمبو ہے یہ ہم ڈالتے جائیں گے اور اس کے اندر سے ڈلی اور سرف جو ہے ہمارا بلکل فینل بنا ہوا سرف یہاں سے باہر آئے گا اب یہاں سے یہ ڈال رہے ہیں سرف اور یہاں سے سرف ہمارا باہر آگیا ہے ڈالتے آئیں جی اسی طریقے سے یہ سیٹ اپ ہے اور اس طرح سے ہی ہم نے جو ہے وہ سرف بنانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرف بلکل فینل ہے یہ ذرا ذرا یعنی کہ بلکل اس کے اندر سے نمی ختم ہو چکی ہے اور اب یہ پیکنگ پروسس کے لئے تیار ہے یعنی کہ اس کو آپ پیکنگ کریں پیکنگ کرنے کے بعد آپ اس کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیں جناب چیک کریں ٹھیک ہے اب اس میں جو بچی کچی ڈالی ہے سرف کے اندر اس نے وہ بھی کریش کر دینا ہے ٹھیک ہے اور سرف کو بلکل ڈرائی فارم میں نگال دینا ہے باہر یہاں سے بہر نکلے گا اور یہاں سے ہم پیکنگ کر سکتے ہیں کوشش کریں گے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو پیکنگ پروسس بھی دکھا دوں کہ کلو یا آدھا کلو کا اگر آپ نے سرف کے پیکنگ پیک کرنے تو وہ کس طرح کرنے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ مینول طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک سیلر مشین چاہیے سیلر مشین اتنی مہنگی نہیں ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو اگر آپ نے اوپن سیل کرنا تو مارکٹ میں اوپن بھی سیل کر سکتے ہیں اگر آپ نے پیکنگ کر کے مارکٹ میں سیل کرنا تو پیکنگ کا طریقہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیوز میں آپ کو دکھا دیتے ہیں اس گریڈر کی جو کپیسٹی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آٹھ گھنٹے کے اندر دو ہزار کلو سرف کو درائی بھی کرتا ہے سرف میں سے ڈلی بھی ختم کرتا ہے اور سرف کو دانے دار بنا کے اس مشین سے یہ بہر نگال دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اپنا فینل آگے جو ہے اگر دس یا بیس روپے والا ساشا پیک کرنے تو یہی سرف آپ پیکنگ مشین میں ڈال دیں گے اگر آدھا کلو یا کلو کے پیکٹ پیک کرنے ہیں تو یہی سے مینویل طریقے کے ساتھ کلو آدھا کلو کے پیکٹ آپ بنا سکتے ہیں اب یہی جو ہمارا یہ ڈبا خالی ہوا ہے اسی ڈبے کے اندر ہم یہ گریڈنگ شدہ سرف ڈال لیں گے اور وہاں پہ آپ کو مینویل طریقے سے کلو یا آدھا کلو کے پیکٹ کیسے تیار ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج آپ کو دکھا ہی دیتے ہیں اب یہاں پر ہمارا واشنگ پورڈر جو ہم نے گریڈ کرنا تھا تکیمہ گیارہ سے بارہ کلو گرام ہے وہ ہم نے اس کے اندر گریڈ کر لیا اب یہ بالکل فری چل رہا ہے یعنی کہ اس کا کام صرف اتنے ہی ہے کہ سرف کو گریڈ کر لینا اس کے بعد نیکسٹ یہ سرف اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد پیکنگ کر کے آپ کو ایک کلو اور آدھا کلو کا پیکٹ بنا کر دکھاتے ہیں وہاں پر جب صرف گریڈ ہو جائے گا تو وہ آپ کسی بھی برتن کے اندر ڈال کر یہاں سکیل کے پاس لے کر آئیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس پاؤچ ہونا ضروری ہے اگر آپ نے پاؤچ کے اندر کلو یا آدھا کلو کی پیکنگ کرنی ہے یہ ریل ایکشن پاؤچ ہے پانچو گرام ہے اور یہ ریل ایکشن ایک کلو گرام ہے اس کو مینول طریقے کے ساتھ آپ یہاں پر سکیل کر سکتے ہیں سکیل کرنے کے بعد یہ ایک مشین ہے اس کو بولتے ہیں پیڈل سیلر مشین یہاں پر اس کے آپ کوالٹی یعنی کہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں یہ ٹو ہنڈرڈ پر ہے تو میں اس کو ون ففٹی بھی کر دیتا ہوں کیونکہ پاؤچ کی تھکنس کے مطابق اس کی آپ نے ہیٹ مینٹین کرنی ہے یہاں پر اس کا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا کہ سب سے پہلے یہ ایک کلو گرام کا پاؤچ ہے یہ ایک کلو گرام کا پاؤچ اور یہاں سے یہ اوپر ہے یہاں سے ہم سرف ڈالیں گے یہاں پر سکیل کریں گے اور اسی مشین کے سرے ہم سیل لگا کے ایک کلو کا پیکٹ تیار کر لیں گے وہی طریقہ یہی ہوگا کہ یہی آدھا کلو والا پیکٹ ہے یہاں میں ہم پانچ سو گرام سرف ڈالیں گے اور اسی سیلر مشین کے ذریعے ہم سیل لگا دیں گے تو سکیل زیرو ہو گیا اب اس کو بند کر دو نا بھائی اب یہ سکیل آف کر دیا اس کو آن کریں گے تو یہ بلکل زیرو ہو جائے گا یہ سرف ڈالیں گے اس کے اندر ایک کلو گرام یہ پیکٹ ایک کلو گرام کا یہ مینویل طریقے سے آپ اس کے اندر ایک کلو سرف ڈال دو مٹ میں یہ چھوٹا دیتا ہوں آپ کو چھوٹے والا لے لیں یہ چھوٹے والا یہ پیکنگ کرنے والا ہے یہ جو گریٹر مشین ہے یہ آپ جب استعمال کریں گے یعنی کہ مکسر کے بعد آپ کو ڈرائیت کریں گے اس کے بعد ہی آپ پیکنگ کر سکتے ہیں یہاں لوگ سوال کرتا ہے کہ گریڈنگ کرنے کے بعد ہاں سرف کو دھوپ لگانا ہیا تو ordinance کو سسٹم نہیں ہے ایک کلو گرام صرف دالیں آپ پاؤچ کے اندر گریڈنگ کرنے کے بعد اور اس کے بعد اس کی سیل لگا دیں آپ کا ایک کلو گرام کا پیکٹ تیار ہے ٹھیک ہے لیں جی یہ ایک کلو گرام ہے یہ ایک کلو گرام کا پیکٹ آگیا اس کو سیل لگائیں جی سیل لگائیں پہلی سیل میں لگا دیا یہ پکڑیں یہ دیکھیں یہ ایک کلو کا پیکٹ آگیا اس کو پہلے اچھی طرح سے یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا کہ یہ اچھی طرح سے برابر ہے اس کے بعد یہ سیلر ہے آپ نے دیکھ لینے کہ اس کی ہیٹ لگی ہوئی ہے کہ نہیں جب اس کی ہیٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے ادھر ادھر سے اس کو ادھر لکھنا ہے اور نیچے پاؤں پہ پاؤں کے ذریعے اس کو پش کر دینا ہے جیسے آپ پش کریں گے اور ساتھ اس کو اٹھا لینا ہے تو یہ آپ کی سیل لگی ہوئی بہر آگئی لیکن اس کی ٹھیکنس کے مطابق آپ نے ٹیمپریچر مینٹیر کرنا اگر اس کا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے ٹو انڈر یا ٹری انڈر پہ تو یہ شاپر کو بگھال دے گا اب یہ آپ کا ایک کلو کا پیکٹ تیار ہے اب یہ مارکیٹ میں جانے کے لیے ریڈی ہے اسی طرح سے آپ کا پروسس ہے آپ نے ہاف کے جی کا پیکٹ یعنی کہ سرپ فلک کرنی ہے فلک کرنے کے بعد یہاں پر سیل لگا رہی ہے تو یہی پروسس ہے جی کمپنی ہے اب آپ ہاف کے جی کا پیکٹ بنائیں یہ ایک کلو کا پیکٹ ہو گیا اب آپ کو ہاف کے جی کا پیکٹ بھی بنا کر دکھاتے ہیں اب اس میں آئے گا پانچ گرام صرف ہو گیا ہو گا رفیق بھائی پانچ گرام تھوڑا سا نکالیں لے جی پانچ گرام پیکٹ اب یہ رفیق بھائی سیل لگائیں ذرا یہ وہی پروسس ہے جو میں نے سمجھایا تھا کہ اس کو بھی برابر رکھنا ہے ہاتھ بھی بچانے کیونکہ یہ گرام ہے بہت زیادہ تھوڑا سا پیچھے اور تھوڑا پیچھے ایسے اب لگا دیں ڈر ہے نا تھوڑا سا دبائیں نیچے سے بس بس اٹھا لیں لینجی یہ آپ کی سیل لگی ہے ہاف کے جی کی لینجی یہ پیکٹ آپ کا ہاف کے جی کا تیار ہے اب یہاں پر آپ کلو اور آدھا کلو صرف اسی مشین کے ذریعے فیلنگ کرنے کے بعد آپ اس کی بہ آسانی مارکٹنگ کر سکتے ہیں یہ آج کا ٹریننگ سیشن تھا اور امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹریننگ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر لیجئے گا تو میں یاد رکھئے گا آپ کا بھائی آپ کا دوست محمد علیہ چشتی پاکستان زیندہ بات